اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے یہ ہونڈا پرائیڈر کھولا ہوا ہے اس کا گئر کا مسئلہ تھا تیسرا گئر جو ہے اس کا نکل رہا تھا بار بار جھٹکے دے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ اس کا انجین جو ہے میں شیئر کروں میں نے وانٹو سیف کا بھی دے دی ہے سیونٹی کا بھی دے دی ہے میرے خیال میں پرائیڈر کا آپ مجھے یاد نہیں ہے ہیا کہ آیا لگا ہوا ہے چینل کے پر یہ نہیں تو میں نے کہا چلو اس کا گئر کا مسئلہ ہے وہ بھی گئر بکسا بھی سمجھا دیتا ہوں تو دوستوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا تو آج میں آپ کو اس کا گیر بکسہ کمپلیٹ سکھاؤں گا اس کا ٹھیک ہے اور اس کا کمپلیٹ انجن جو ہے نا وہ سنبھل کر کے دکھاؤں گا اس کا جو ہے نا کیسے سنبھل ہوتا ہے اور کیا کیا چیز اس میں لگانی ہے کیا چیز لگائی ہے کیا چیز اسی چینج کی ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ تھا اور کیا ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا تسرا گیر جو ہے نا وہ جھٹکے دے کے نکل رہا تھا ٹھیک ہے تو تسرے گیر کی وجہ سے جو اس کا میں نے یہ گراری جو ہے نا یہ خراب ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے دندے جو ہے نا یہ گس چکے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے ایک تو یہ والی گراری میں نے چینج کی ہے دوسرا اس کے ساتھ یہ والی گراری اس کے ساتھ چلتی ہے تو یہ بھی گس چکی ہے تو یہ بھی میں نے چینج کی ہے اس کی تیسرا میں نے اس ایک فنگر چینڈ کی ہے یہ بھی یہ فنگر اسی گراری میں لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نوکسہ تینوں اکٹھی جگہ پہ آئے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے تینوں چیزیں جو ہے نا میں نے اس کی چینج کی ہے اگر میں گزارہ کرنا چاہوں تو گزارہ ہو سکتا ہے اس کا لیکن انجن کا کام ہے تو انجن کے کام میں گزارہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے کٹ چکا ہے ٹھیک ہے حالانکہ جنمان ہے یہ والے جگہ کٹ چکی ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ اس میں دھیلا ہو چکا جیسے یہ ڈھیلا ہوتا ہے تو گراری یہاں سے پھر سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جھولتی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جرن Nana شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جھٹکے لگتیں جیسے ہی تیسرے گیر میں ڈالتے ہیں تو Aujourdہ میں نے یہ والی اس کی یہ والی جو ہے نا آپ کو ملے گی ریٹ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ کر کے اس کی کوش پڑا اس کا اگر کر ریڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کنفرم ویسے تو مجھے ایڈیا ہے کتنے کہلے کہ میں کنفرم بتاتا ہوں آپ کو چ 옛날 لینے میں دشواری نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کی کمپلیٹ گیر بقصہ آئیں دیکھتے ہیں کیسے سٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں آپ کو ان شافٹوں کی پہچان کرانی ہے میں نے تو یہ ہوتی ہے جس کے پر گیر فکس ہونا یہ والا گیر جس کے پر گراری فکس ہو ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے مین شاہفٹ ٹھیک ہے تو جس کے پر گراری لگتی ہے صرف خالی شاہفٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کاؤنٹر شاہفٹ اس کو بولتے ہیں جس کے پر یہ گراری لگتی ہے بھیل والی ساڑھے چھوٹے کی ایک گراری ہے اور یہ یہ اچھا یہ فنگر جو ہے نا یہ جینین آپ کو ملے گا آٹھ سو روپے کا اور یہ گراری جو ہے نا یہ ساڑھے چھ سو روپے کی آپ کو ایک ملے گی جینین اٹلیس ہونڈا کی باقی کے میں بات نہیں کرتا اٹلیس ہونڈا کی میں بتا رہا ہوں باقی یہ لوکل اگر آپ لینا چاہے تو یہ تقریباً دو سو دھائی سو کا مل جائے گا اور گراری بھی تین ساڑھے تین سو کی دھائی سو سے لے کے ساڑھے تین سو تک لوکل ملے گی لیکن پریڈ میں لوکل نہیں چلتی بلکل بھی تو لوکل ڈالنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو شاہفٹوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہا تھا تھوڑا سا یہ ہوتی ہے کاؤنٹر شاہفٹ یہ ہوتی ہے مین شاہفٹ جس کے پر یہ والی گراری فکس ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایم ٹو گیر ٹھیک ہے یہ ہے ایم ٹری گیروں کی پہچان آپ کر لیں ایک بار ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے یعنی کہ سی ٹو گراری ٹھیک ہے اور یہ ہے سی ٹری ٹھیک ہے تو جیسے جیسے لگاتا ہوں میں آپ کو بتاتا جلوں گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہ والی گراری پہلے نہیں ہے پہلے میری اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں جہاں پہ بھی فری گراری آئے گی وہاں پہ برش لازمی آنا ہے جہاں پہ برش آئے گا تو وہاں پہ واشل کا استعمال لازمی ہونا ہے اب جیسے یہاں پہ لاک لگا ہوا ہے نا تو یہاں پہ آل ریڈی واشل جو ہے نا اس کے آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آئے گا پھر یہ والا برش ٹھیک ہے جب یہ برش لگا لیں گے تو اس کے بعد آئے گی یہ آپ کے آئے گراری بڑی ہیں ٹھیک ہے گراری اس طرح لگانی ہے آپ نے یعنی کہ جب اس طرح شافر فٹ کرنی ہے تو یہ جھول والی جگہ جو ہے نا آپ کی یہ والی اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے بعض اوقات میں کہہ رہے کہ اس کو ایسے فٹ کرتے ہیں تو اس طرح یہ گیر نہیں لگتا ٹھیک ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا ہم نے کھولا تو اچھا بھلا تھا آپ گیر جو ہے نا وہ ہمارا پہلا گیر جو وہ گم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے گم ہو جاتا ہے تو دوبارہ کھولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہلکا سا اس کو اہل استعمال کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن دیکھنا بڑے غور سے آپ نے جو گیر کی آپ کو آج پوری سمجھ آ جائے گی کہ گیر بخصہ کیسے سیٹ ہوتا ہے بوش آ گیا بوش کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ والی گراری لگانی ہے یہ گراری لگا کے اس کی پر آنی ہے ایک واشل یہ والی واشل کس لیے آنی ہے حالانکہ یہاں پہ یہ پہریں گولی والا بہریں گے یہاں پہ واشل کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو واشل جو آ رہی ہے نا وہ اس بوش کی وجہ سے آ رہی ہے یہ جو بوش لگایا ہے نا میں نے ٹھیک ہے اس بوش کی وجہ سے جو نا یہ میں مجھے واشل کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے ایک واشل نیچے آ گئی اگر اس کے واشل نہیں لگاتا جس کی واشل جاؤ گی تو یہ چلتے ہی جام ہو جائے گی تو اس کو واشل 남ی آئی گی ہک ہے تو یہ فینل ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے یہ گیر فنگر کیچر بھی بولتے ہیں فنگر بھی بولتے ہیں جس کو جتنا آسان ہو سکے وہ سترائی بھول لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی نیٹرل والی پتری اگر یہ آپ کی نہیں ہے تو آپ نہیں ہے باتی نہیں جلے گی merkی یہ والی پتری جو ہیں نیٹرل کا کلدار ادا کرتی ہے آپ کا نیٹرل یہ دیکھیں یہاں پہ تار ایڈ ہوتی ہے اس کی نیٹرل والی اور یہی پتری جو ہے نا اس کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے جب اس کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر بٹی چلنا بند ہو جاتی ہے تو جب اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے تو پھر اس کو آرت ملنا شروع ہو جاتا ہے تب جا کے آپ کی جو ہے نیٹرل والی بٹی جو ہے چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح فنگر میں بٹھا کے آپ نے سب سے پہلے یہ چیزیں دونوں آپ نے لگا لینے ہیں یہ والے گراری آپ نے بعد میں لگانی ہے وہ میں بتاتا ہوں کیوں بعد میں لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آرام سے بٹھا کے اس کا بلٹ لگا دینا ہے یہ شافت ہماری بیٹھ چکی ہے تو اس کا بلٹ لگا دیں گے اس کا گیر کا فنگر کا اس کے پر موٹی باشا لاتی ہے دس نمبر کی اور دس نمبر کا ایک بلٹ لگتا ہے اس کو حلقی چوٹ لگا کر پھر بیٹھانا ہے بیٹھ نہیں رہی ہوتی تک باہر نکل گیا اس کا اس وزہ سے نکلا ہے تو میں نے اس کو الٹا کیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ اپنی جگہ بے بیٹھ چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھوم رہی ہے اس کو فری گھومنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کو اس کو اوپر جتنا اوپر ہو سکتا ہے اس کو کر لے گے لاسٹ میں جا کے یعنی کہ نیوٹل پر کھڑا کر کے اب جو ہے نا میں یہ شافٹ لگاؤں گا جو ہے مین شافٹ ہماری ٹھیک ہے شافٹ کو ایل لگا کے آپ نے بہرنگ کو بھی ایل دے دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ گراری فکس ہے ٹھیک ہے میں نے وہی بات کی ہے کہ جہاں پہ فکس گراری رہی ہے کہ وہاں شفر نہیں ہے کہ جب فری گراری ہے کہ وہاں شفر ہے اب نیچے یہ گولی والا بیرنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے واشل آنا کا کوئی سوال ہی میں پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے ہی فٹ کریں گے بغیر واشل کے ٹھیک ہے تو بھائی صاحب یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ واشل آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کٹ واشل کے بعد یہاں سکتا ہے یہاں کی گراری آئے گی یہ وی یہ چوبیس دانت والی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک واشل آئے گی لازمی آنی ہے ادھر بھی یہاں پہ بھی لاکھ آئے گی وہاں پہ واشل آنا لازمی ہے تو ادھر جب یہ آئے گی تو اس کے بعد یہ والی گراری اس کے اوپر آئے گی اس کے اوپر یہاں پہ بھی ایک واشل لازمی آئے گی یہاں پہ بھی یہ کٹ والی واشل آئے گی فری گراری پہ جو ہے نیچے یہ والی گراری فری ہے تو جہاں پہ فریق را رہی ہے وہاں پہ واشل اٹھانا لازمی ہے اس کی کٹ والی سیڈ آپ نے اوپر رکھ رہی ہے یا واشل کے اوپر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر یہ پلین واشل آئے گی اس کی یہ آپ کا گیر بکسہ جو ہونا ہو گیا کمپلیٹ آپ اس کا گیر لگا کے چیک کرتے ہیں آیا کہ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہو وہ بھی آپ کو کمپلیٹ دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے ایسا دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم لگاتے ہیں اس کا پہلا گیر جو ہے نا یہ ایسے لگے گا یہ لگیا یہ پہلا گیر ہمارا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ قراری کام کر رہی ہے اوکے ہو گیا اب اس کا دیکھتے ہیں دوسرا گیر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا دوسرا گیر یہ رہا اس کا ٹھیک ہے تو وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا تیسرا گیر تیسرا گیر یہاں پہ آئے گا تو یہ وہ بھی اپنا کام بہ خوبی کر رہا ہے اب اس کا چوتھا گیر چیک کرتے ہیں چوتھا گیر کی یہ گراری اس کے ساتھ فیکس ہونی ہے ٹھیک ہے تو اب دیئے دیکھیں یہ بھی اپنا بہ خوبی کردار ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا گیر وقصہ جو ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کا ویٹ ویٹ لگا کے اس کا کلچ کور لگاتے ہیں پاٹ وغیرہ فٹ کرتے ہیں دیکھتے جائیں کہہ گے کرتے ہیں لیٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس ایسے لی آئے گا اس کو گھمائیں گے جب تک گھمائیں گے نہیں تو آپ کی گراری فری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہی ہماری کے انچھاپٹ جو ہیں بلکل فری چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لگائیں گے اس کا ویٹ ویٹ دو بہیس کا ویٹ لگا تو یہ چیز آپ نے خیال رکھ رہی ہے گراری والی سیڈ سیڈ نیچے رکھنی ہے آپ نے اس کے اوپر ایل لازمی لگانا ہے اس کو تھوڑی کے ساتھ چوٹ بلکل بھی نہیں لگانی زیادہ سے زیادہ اگر نہیں بیٹھ رہا تو یہ پلاسٹو والا تھوڑا استعمال کرنا اور یہاں کے حل کے لگا دینے گا لوہے والی ہے تھوڑی استعمال نہیں کرنی اس کے گھما کے چیک کر لینے آیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آئے گی اس کی کیکشافٹ کیکشافٹ کے اوپر بھی ایک واشل کا ہونا لازمی ہے اگر یہ والی واشل یہ دیکھیں یہ والی واشل آپ نہیں رکھیں گے تو کلاش کا پار جو ہے نا آپ کا یہاں سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو واشل آپ نہیں لگائیں گے تو اس کا کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ والی جگہ یہاں پہ یہ کٹ جاتی ہے تھوڑی سی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نشان آگیا اس کے پر ٹھیک ہے یہ کچھنا بھی آگیا جیسے آپ واشل نہیں لگائیں گے تو زیادہ زیادہ چار ٹکے لگیں گے پاس میں کک کے بعد جو ہے نا آپ کی کک جو ہے نا وہ آواز کرنا شروع کر دے گی اس لیے یہ واشل بالکل بھی ذہن سے نکال دیئی ہے کہ یہ لگانا کبھی بھی نہیں بھولنے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہلکا سا اہل لگا کے فٹ کر دینا ہی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں لگنا انجین کے اندر صرف اس کا جائن لگے گا کہ جیسے ہوں تو یہ آئے گی اس میں جو ہے نا وہ اگر خالی اس کا سلنڈر آپ بتا کریں تو وہ آپ کو ستارہ سو روپے کا ملے گا اس کا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس الگ سے ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کونسا جو ہے نا ہم نے پھر کیسے استعمال کرنا ہے کیا استعمال کرنا ہے ڈبل دفافی دوسری کی طرح ہے ٹھیک اچھا تو جائن کے اوپر آپ نے لگانا کوئی اس لیشن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو بالکل آرام سیف کو فٹ کر دینا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک بیرنگ یہ آئے گلاز میں یہ آپ نے دیکھ رہا ہے با سٹھ سو تین نمبر کا یہ بیرنگ ہوتا ہے ہلکا سا آہ لگا کے اس کو بھی فٹ کرتے ہیں بیرنگ لگانے سے پہلے یہ چیز آپ نے چیک کر لی نہیں اکثر یہ والی لاک خراب ہو جاتی ہے لاک والی جگہ یہاں سے بیرنگ آپ کو آرام سے جانا چاہیے اس طرح ٹھیک ہے اگر یہ جام ہو رہا ہے تو اس کو اپنے پالش کرا لینا ہے شاوٹ کو یہ لاک لگی ہوتے تو پریڈر کی اکثر اوقات یہ خراب ہو جاتی ہے پھر آپ اس کے اوپر بھی ہلکا سائل لگائیں گے لازمی تو اب یہ کلچ کور ہم نے اس کا لگا دینا ہے کرنکیس کور سوری کلچ کور گول دیا یہ لے تو یہ بھی فینل ہو گیا یہ بھی فینل ہو گیا آپ اس کے کلچ کور کے بولڈ لگا دیں گے گراری شافر والی یہ بیٹھانی ہے آپ نے یہ ایل پمپ کے اندر بیٹھتی ہے کلچ کور کے بولڈ دو بھی یہاں صاف صاف بولڈ جو ہے جہاں پہ ظاہر ہونے والی جگہ وہاں پہ لگانے ہیں آپ نے میلے بولڈ جو ہے وہاں در لگانے ہیں گان مشین دو چلو آٹھ دیٹھیں جو ابھی فلٹ ایٹ کوئی بھی نہیں کرنا سارے پہلے بولڈ لگا دینے ہیں آپ نے ارام ارام سے جب سارے بولڈ لگ جائیں تو اس کے بعد اس کو فلٹ کا صحیح بات میں کرنی ہے اگر پہلے بھی ایک جو ٹیٹ کارز دیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا پھر دوبارہ آپ کو ڈیلے کرنے بنیں گے اس کے بولڈ اب بولڈ ہمارے سارے لگ چکے ہیں اب ان کو فل ٹیٹ کرتے ہیں فل ٹیٹ اتنا بھی نہیں کرنا کہ سلور کے چوڑیوں جو ہے نا وہ لوز ہو جائے بس جاہد ٹیٹ کرنا ہے ان کو اور بولڈ لگانے سے پہلے آپ نے اس کے اندر ہوا لازم بار دینی میں نے ہوا لگا لی تھی پاتھوں کے اندر ایل وغیرہ چلا جائے تھا اگر ان کے وہ چلا جائے تو وہ پھر بولڈ فل ٹیٹ بھی نہیں ہوتے اور بات ٹوٹنے کے چانس جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں یہ ہمارے بولڈ ٹیٹ ہمٹکے ہیں تو اب ہم لگائیں گے اس کا گیر شافٹ کے سپرنگ کے ٹیٹ میں کیسے بانتے ہیں وہ میں دکھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے اس کو آپ نے ہلکا سب گھما لینا یہ دیکھیں آگے لہن بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے اس کو اپنے آرام سے اوپر اٹھانا ہے یہ آپ آرام سے اٹھ جائے گی تو اب اس شافر کو چیک کرنا ہے یا کہ فری ہے یا نہیں ہے اب اس کو میں گھما دے تو اب یہ فری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو مجھے کرنا ہے فری یہاں پہ کھڑا کروں گا اس کو ادھر گا تو اب اس کے یہ والے نشان اور اس کا یہ والا نشان برابر ہونا چاہیے تو میں اس کو دکھاتا ہوں اس کی کتنے پلے ہوتی ہے پھر چیک دھو ہوتا ہے اب یہ ایسے گھما کے چیک کر لینا ہے آپ نے آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر لگ رہی ہے تو آپ کو ٹائمک چینج کرنا ہے اگر صحیح ہے تو اوکے ہے آپ اس کی فری پلے چیک کر لیتے ہیں کتنی ہے کم ہے زیادہ ہیں یہاں تک جو ہے نا یہ فری پلے ہے اس کی یہ اوکے کے رپورٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم لاک لگا رہا ہوں گے اکشافت کا دوس بلا سکتے ہیں لاک اس طرح نکالتے ہیں وقت ٹیڑی بیڑی ہو جاتے ہیں اس کو سیدھا کر کے لگانا ہے آپ نے لاک لگا کے گھما کے لازمی چیک کرنا ہے آیا کہ لاک ہے یہ مینے کی پینے تو بٹا اس کی تو یہ گیر کی پینے یہ آپ کے گیر کے کام آئے گی اگر یہ نہیں ایک بھی مس ہوگی تو آپ کا گیر سمجھن نہیں ہے تو یہ والی پینے آپ نے یہاں پر لازمی لگانی ہے اب یہ دیکھیں یہ بہر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیوں آ رہی ہے اس کے اندر ایل چلا گیا اس کو آرام رام سے بٹھانا ہے مجھے اب چھوٹی پینے بھی لگاؤں گا اس کی سوال لگانی ہے ہم نے گیش آفت کو ایل لگا لینا ہے آپ نے اس طرح گیش آفت اگر ٹیڑی ہو رہے تو اس کو سیدھا کر لیں ایک سارہ افات یہ ٹیڑی ہوتی لگے نہیں اس کی صحیح ہے اس کا سپرینگ بھی چیک کر لینا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے ہے تو یہ ہمارے گیر الحمدلللہ فری ہے بلکل یہاں پہ چیک کر لینا ہے آپ نے آیا کہ اوکی ہے بالکل اوکی ہے دیکھاؤ میرا سماع جلدی 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 جکھاؤ تو یہ وال اس پار واشل بولتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے لگانی آپ اس کو اس طرح ہی لگانا ہے اس کو لگاتے ہو چیک کر لینا ہے اس طرح اس کا سراغ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس اس کو اس طرح سیبہ کر کے ہی لگانا ہے آپ نے سوا پہلے دیکھ لینے کہ آیا کہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ بھی اس کے اوپر برابر لگانا ہے چھوڑا سا موبیل پیچھے کر لیو بیٹا بیٹے کے چکل میں موبیل ہی نہ چلا جائے میرا بھائی پانچ نمبر کے ایلکی دو تو یہ پانچ نمبر کے ایلکی کے ساتھ آپ نے یہ بولٹ ایٹ کرتے رہنا ہے اپنا اب یہ سٹاپر پتری ہم نے لگا دینی ہے اس کی اب یہ اس کا پریشر چیک کرنے آیا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا اس میں پریشر ہونا لازمی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو پھر آپ نے چینج کرنا ہے پتری چینج ہونے والی ہے تو وہ کر لیں اگر یہ سپرنگ چینج ہونے والا ہے یا گولی چینج ہونے والی ہے جو بھی ہے اس میں پلیئر کا ہونا لازمی ہے پریشر کا ہونا اس طرح لازمی ہے یہ فل ٹیٹ ہو چکی ہے اب اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ خراب تو نہیں ہے یہ بالکل رکے ہیں سب گئر لگاتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں گئر لگتا ہے یا نہیں یہ بلکل اوکے کی رپورٹ ہے اوکے کام کر رہے ہیں اس طرح یہ چاروں گئر اس کے بلکل اوکے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لگاتے ہیں ہم اس کا کلاچ ہاؤزنگ او دکھاؤ برش دکھاؤ گی یہ کلاچ بکسہ لگانے سے پہلے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلاچ بکسہ جو اوپر لگاؤں یا نیچے لگا دیتا ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ واشا لائے گی اس کے بعد آئے گا اس کا برش اب اس کے کلاچ کے ساتھ بھی سوڑی سی الٹریشن کرنی ہے تو یہ برش سے پہلے یہ واشا لانی ہے اور اس کے بعد برش اس کے بعد یہ کلاچ ہاؤزنگ لگا دینا ہے کلاچ ہاؤزنگ لگانے کے بعد یہ سٹار واشا لائے گی اب یہ والے اس کی اگراری جو ہے نیچے ہم نے لگا دینا ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ تو نہیں ہے کہ نہ لگے بعد میں تو یہ ہم پہلے لگا لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے لگانا ہے یہ بعد میں نہیں لگانا ٹھیک ہے تو اس کو نکال کے یہ والے گراری ہم نے پہلے لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ کلاچ بخصہ لکھانا ہے ہم نے اگر یہ پہلے سارا کچھ کمپلیٹ کر لیں گے سیونٹی کا لگ جاتا ہے اس کا نہیں لگتا تو اس کے بعد یہ گراری ہماری بیٹھ چکی ہے اچھا گراری لگانے کا بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ گراری کی یہ والی کٹ والے سیٹ جو ہے نا یہ آپ نے اندر رکھنی ہے نیچے رکھنی ہے مطلب اس طرح رکھنے اس طرح نہیں رکھنی سیونٹی کا تو بہر کٹ ہوتا ہے اس کا اندر کی طرف جو ہے نا وہ کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچ نیچے واشل وغیرہ کچھ بھی نہیں آنا یہ ہوتی ہے بریک سی واشل لاک لگانے سے پہلے آئے گی اس کے بعد یہ کٹ واشل بولتے ہیں اس کو لاک کٹ لاک بھی بولتے ہیں یہ دو ٹکڑوں میں ہوتی ہے اس کے گھوم کرنے کا خاص خیال رکھنا ہے جب بھی کھولنا ہے اس کو بڑی احجات کے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہے یہ گھوم ہو جائے تو ملتی بھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ لاک ہماری لگی ہے اب اس پو پر رکھیں گے تو یہ بکسے کو یہ والی واشل روک کے رکھتی ہے تو اس کے اوپر یہ والی لاک پھر دھکن جو ہے نا یہ واشل کا کدار بھی کرتا ہے لاک کا بھی کرتا ہے تو یہ آ جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوکے ہو گیا ہمارے اب جو ہم اس کا لگائے گے کلاچ بکسہ کلاچ بکسے میں کیا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے میں نے کر کے رکھی میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کو جب میں نے سٹارٹ کیا تو تو ہلکی اسی کی سلپ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو جب کیک لگاتے ہیں ہلکی سی کی سلپ ہو رہی ہے تو اس کا مقصہ دیکھیں آپ کا کلاچ جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس طرح جو آپ نے کلاچ پلیٹ لگانی ہے پہلے سب سے پہلے کلاچ پلیٹ آنی ہے اب میں نے چینجنگ کیا کہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ پریشر پلیٹ اس کے بعد یہ آئے گی کلاچ پلیٹ اب جو ہے نا ہم نے یہاں پی ڈبل پریشر پلیٹ لگانی ہے ڈبل یعنی کہ پریشر پلیٹ جتنا جو ہے نا اس کا جو ہم نے وہ بڑھانا ہے پریشر تو یہ دبل واشل جو ہے نا دو کلچ پلیٹ کے بعد دبل واشل یہ لگا دینی ہے آپ نے کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ سوری ٹھیک ہے تو یہ چینجنگ تھوڑی سی میں نے اس کی کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اب اس کا کلچ کا پریشر جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور کیک بھی سلپ جو کرتے ہیں نا کیک لگاتے وقت سلپ کرتے ہیں تو وہ بھی اب نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی پہلے جو ہے نا وہ ڈاؤن تھی اب جو ہے نا پریشر پلیٹ میں نے ایک لگائی تو یہ اوپر آگیا تو اس کا سیٹنگ جو ہے نا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اوپے ہیں چکی ہے تو لگاتے وقت یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے خیال کرنا ہے اچھا ایک چیز یہ والا زیرو کو نشان آگے لاؤ یہ والا زیرو کو نشان اور یہ والا زیرو کو نشان آپ نے اسی سیٹ پہ ہی لگانا ہے تو یہ اس طرح آپ بٹھا دیں گے اس کو یہ ہمارا بیٹھ چکا ہے ٹھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو یہ پورا کمپلیٹ بیٹھ جائے گا ہاتھ رکھو بھئی ہاتھ رکھو اس کو تو اب اس کو اٹھا کے چیک کرنے کہ اس میں پلے ہے یا نہیں ہے اسے پلے ہے اگر نہیں ہے تو آپ کی کلچکی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے اس کو دوبارہ چیک کریں کھولے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آئے گا نٹی ہے اوٹسائیڈ باشل جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی اوٹسائیڈ والی باشل ایک کالر سی بنی ہوئی ہے ایک پاس اٹھا ہوا ایک پاسا جو ہے نا وہ بیلکل بیٹھا ہوا جو اٹھا ہوا پاس ہے وہ اپنے باہر کی طرف رکھنا ہے تو اس کو اب کریں گے گن مشین کے ساتھ ٹیٹ میرے خیال میں ہوا ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے ٹھیک ہے تو یہ اب ہو گیا اب یہ آئے گا اس کے کلچر اٹھ رہی ہے بھی بعد میں لگائے گے کلچر اٹھا کیوں کہ یہ پہلے ہم یہ پلیٹ لگا لیں گے تھوڑی سی مجھے جلدی ہے لیکن کیا کروں سب سے پہلے جو یہ ٹیٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد آگے کام ہوگا دیکھتے ہیں ہوا ہے یا نہیں ہے ہم یہ کٹوری لگا لیتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے کیوں لگایا کمپنی نے اس کے اندر ہوا ہے وہ بھرا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی چاہتے ہیں کہ ہوا ہے جو ہر وقت اس کا ملنا چاہیے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا الگ سے بنا دیا ہے ایل بھائے چاہیں آپ کا ختم بھی ہو جانے لیتا ہے کہ یہاں سے ہے اس کا ایل کم نہیں ہوتا اس کے اندر ہر وقت ہوتا ہے اگر ایل چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بھی وہ ٹھہرا رہتا ہے ہمارا نہیں ہے 40 ہے لاو مشین تو یہ ہم رابر کر دیتے ہیں اس کو مجلی پاکستان نے جھو دیکھ گئی پاتھ رکھو ہے تو یہ بھی ٹیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو اب اس کا سنٹر والا نٹ ٹیٹ کرتے ہیں تو یہ نٹ ہم اس کو ٹیٹ کریں گے مشین کے ساتھ اس کا اپنا پولار ہوتا ہے لیکن ہم مشین کے ساتھ ٹیٹ کر رہو تو پولار لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کے ہم ٹیٹ کر دیتے ہیں اس کی سپرنگ لگاتے ہیں چھوٹا پیسکت دو بھی تو یہ پیسکت نیچے لگانا ہے اس کے تاکہ ہمارا بکسہ جو ہیں وہ اوپر اوپر ہے ہاتھ رکھو بھئی اس کو راڑ کو ہاتھ رکھو بیٹا پلیٹ دکھو بیٹا پلیٹ جلدی جلدی بھولٹ دو اس کے ٹھیک ہے تو یہ سپرنگ لگا کے آپ نے اس کے بھولٹ لگا دیلیں اس کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے اگر اٹھا کے نہیں رکھیں گے تو اس کی جھری نہیں بیٹھے گی اس کے اندر ایک بھولٹ میں لگا لوں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ پیسکت نکال لوں پہلے اس کو وہ روک کے رکھے پلیٹ نیچے والی پلیٹ کو ٹھیک ہے تو وہ اپنی جگہ پہ رکھ گئی ہے تو یہ چاروں بھولٹ کے اندر باشل بھی آنا لازمی ہے باشل بھی رکھ رہی ہے اس کے جب میں نے لگائی ہوئی ہے ہاں جی تو یہاں پہ آپ گراری لگا لیں گے اس کے اوپر تاکہ اس کو ہم فول ٹیٹ کر سکیں کوئی بھی گراری ہو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کو ٹیٹ کرنے کے لیے پیسکت نہیں لگانا پیسکت لگائیں گے تو دانتیں اس کے ٹیڑے ہو جائیں گے جو ٹیڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ آواز کرے گا مقصر کلاب کا اس طرح کی گراری آپ نے لگا کہ ان کو فول ٹیٹ کر دینا ہے اب لگے گا اس کے کلچ کا بیرنگ چھ ہزار ایک نمبر کا یہ بہرنگ ہوتا ہے پرائیڈر کا سیونٹی کا جو ہے وہ چھ ہزار نمبر کا ہوتا ہے کلچ مقصر ہوگی یہ آگیا اس کا کلچ اوٹر اس کو ایل روٹر بھی بولتے ہیں ایل تھو والا بھی بھولتے ہیں اور ویٹ بھی بھولتے ہیں اس کو بھولتے ہیں تو اس کی بھی آؤٹسائیڈ واشال جو ہے نا آپ نے رکھنی ہے اوپر کی طرف جو ہوا کھلو تو یہ نٹ ہمارا ٹیٹ ہو چکا ہے یہ لگاتے ہیں وقت یہ جائن آپ نے پیککیں دیکھ لی نہیں ہے لازمی ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کی گاڑی 100% گرم ہوگی پھر گرم کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ کے اوپر جو ہے نا اس کا ایل نہیں جائے گا ایل لیک ہوگا اس کا چاہر مولا پیسکے جو بھٹا ہاتھ رکھو بھٹا تو یہ بھولت آپ نے فل ٹیٹ کر دینا ہے چاروں اس کے بعد یہ ایل والی جالی آپ نے لازمی لگانی ہے جالی لگانے کا طریقہ بھی یہ جو موٹی سیڈے وہ باہر رکھنی ہے آپ نے اس طرح آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے آپ اس کی دعوال لگا کے جائن لگا کے اگر دعوال نہیں لگانا اگر دعوال نہیں لگائیں گے تو گاری 100% لیکنگ کے چانس جانس کے بڑھ جائیں گے اچھا جائن کے اوپر کوئی بھی سویشن کچھ بھی استعمال نہیں کرنا آپ نے جائنین جائن لگانا ہے تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کے یہ لیکج کریں ادھر لاؤ گئیں تو یہ ہوتی ہے کلچ کی سکیل اس کی یہ ایک چھوٹا سا چلہ ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عام روٹین میں مکینک کے پاس پڑا ہوتا ہے یہ ہاف کٹ سے نکلتا ہے یہ چلہ کٹ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہلکا سا تھوڑا اس کے نیچے دھاگا لگا کے نا تو اس کے اوپر جو ہیں آپ یہ لگا سکتے ہیں پرنہ یہ درواز ابھی ملتا نہیں ہے ہمیں تو مجھے تو نہیں مل رہا ابھی تک میں نے کافی زگاہ کم تنی بھی آڈر کی ہے تو وہ بولتے ہیں یہ آپ مارکٹ میں آم مل جائے تو آپ مارکٹ میں یہ نہیں ملتا تو آپ یہ ہاف کٹ والا چلا جو ہے وہ لگا کے اس کو فٹ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے لیگج ہو رہی ہے تو اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کچھ نصیب ہے ٹھیک ہے آپ چلتا ہے چلائیں اس کو ٹھیک ہے یہ یہاں بھی اس کو روکنے کا بھی کردار ادا کرتی ہے اور نیچے دبانے کا بھی کردار یہ ہی گوٹی کرتی ہے یہ دیکھیں اس کو لگا کر یہ آپ نے چیک لازمی کرنا ہے کہ آیا کہ وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ اپنا کام بہ خوبی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ والے بھی پین آپ نے لازمی دیکھنے ہیں لگی بھی یہ نہیں ہے یہاں سے ایل جو این اپ ہو جاتا ہے بیٹ کے اندر این کے اوپر بھی میری پوری ویڈیو بنی ہے وہ بھی اگر لکھنا چاہے تو وہ بھی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر سمجھانے لگوں تو میرے شاہد میں شام ادھار ہی ہو جائے گی تو یہ اس کا کلچ کور ہم لگا دے گئے پلاسٹک والے کا تھوڑی کے ساتھ ہلکا صاحب نے ایک کوئی چھوٹ لگانی ہے دوہے والے استعمال نہیں کرنی صاحب سے لمبا بلڈ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد لمبا بلڈ یہاں پہ آئے گا آپ کا اس سے چھوٹا بلڈ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد باقی ٹوٹل بلڈ جو ہے وہ آپ کے برابر آئیں گے کوشش یہی کرنی ہے کہ صاف بلڈ اوپر لگانا ہے میلہ بلڈ جو ہے وہ نیچے لگانا ہے یہ سایٹ پہ در برابر آئے گا تو یہ ہمارا انجین جو ہے نا یہ نیچے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی ہیٹس کا ہیٹسلنڈر کا کام رہتا ہے وہ اس کو اوپر لگا کے کریں یہ نیچے کرتے ہیں تو وہ ٹائم کچھ زیادہ لگ جائے گا کسٹمر کو گاڑی بھی دینی ہے اور دکان بند کرنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو اوپر کرتے ہیں باقی ہیٹسلنڈر کی ویڈیو آپ کے پاس پڑھی ہے وہ دیکھ لینی ہے آپ نے ابھی ایک سیٹنگ اور ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پھر اپنا کام کرنا ہے اور ہم اپنا کام کریں گے اس کے سارے بولڈ جائے نا وہ فل ٹیڈ کر دینے ہیں اب ہم نے اس کو کلاچ دبا کے چیک کرنا ہے کہ آیا کلاچ ہمارا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ بھی ہم اس کو یہاں سے پلاس کی مدد سے اس کو دبائیں گے کیک دکھا بیٹا تو یہ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ کک ہماری کام کر رہی ہے نہیں کر رہی کیونکہ کلاچ پلیٹ ہم نے ایک اضافی لگائی ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کو چیک کرنا آپ کا حق بنتا ہے لازمی چیک کر لیں تاکہ بعد اوپر جو ہے نا آئل وگرہ ڈال لیں دوبارہ نہ کھولنا پڑے آپ کو ہوگی ہیٹرے پرسنٹ ٹھیک لیکن تسلی کے لیے جو نا مجھے یہ چیک کرنا ہے اینجن کو ہاتھ رکھو بڑا تو یہ کلاچ دبا کے نا یہ دیکھیں یہ کلاچ میرا ویٹ کو بھی ہاتھ رکھو بھائی تو اس کا ویٹ بھی نہیں گھوم رہا اور کلاچ بہ آسانی اس کا بہت خوبی کام کر رہا ہے بالکل اوکی کی رپورٹ ہے اس کی تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی فریڈر کے اینجن کے اوپر مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ نے کمیٹس تاکہ لازمی پوچھ لینا ہے میں بتا دوں گا آپ کو اگر کچھ مہنے غلطی کی ہے تو آپ نے آپ نے مجھے سمجھا دینی ہے ٹھیک ہے تو اپنے یوٹیوب چینل ہونڈا شاپ ہے پھر کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے چینل کا خاص خیال رکھنا ہے اور ویڈیو کے نیچے کمیٹس لازمی کرنا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ٹوپیک میں آپ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں